السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خصیت ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بعد علی الامر کیسے صلاح نافذ ہوا صحابہ کرام کا علی الامر کا کسی اندر علماء فقہ مراد ہیں اپنے پر اعتبار سے مرحل سب کے تعظیم عمرہ کی تباہ پیروی لازم ہے خواب و امیر کسی سماج کے نیچے تبقہ سے ہو یا اونچے تبقہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو شخص کسی امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ ایک ہم میری نافرمانی کرتا ہے اس لئے ہم تمام کبھی بھی کسی امیر کی نافرمانی نہیں کرتے انہ کرنے کی ضرورت اللہ یہ کہ شریعت کے خلاف میں فیصلہ ہو نبی کے خلاف تو اس وقت چھوڑا جا سکتا ہے مرحل مختصر تعارف پیش کرنا ہے کیونکہ اعیم اکرام میں چار اعیم اکرام مشہور ہیں اس میں ابو عنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور دونوں کا مختصر تعارف میں نے پیش کیا تھا دو ویڈیو کے اندر اور آج کا ٹوفیق ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے تعارف امام شافی رحمت اللہ علیہ کا نام محمد بن عدریس شافی ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کی پیدائش ایک سو پچاس ہجری میں گزہ کے شہر میں ہوئی آپ کی عمر دو سال ہوئی تو آلید محترم یعنی آپ کے ابو کا انتقال ہوگی یعنی آپ بچونے میں صرف دو سال کے عمر کو تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہوگیا اس لئے آپ کے والدہ آپ کو لے کر اپنے آبائی شہر مکہ چلی آئی اس لئے آپ یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ ذہن کے اعتبار سے بہت ہی ذہین تھے ذہانت و فتانت کے باعث نو سال کی عمر میں صرف اور صرف نو سال کی عمر میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے حفظ مکمل کیا الحمدللہ بہت اہم بات ہے کتنے کم عمر میں آج تو نو سال کے آٹھ سال کے بچہ سماج بیشے ہی گمتا پھرتا ہے لیکن اللہ کی توفیق سے امام شافی رحمت اللہ علیہ نو سال کے عمر میں حفظ مکمل کر لیتے ہیں پھر علوم شریعت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت کو کوشش شروع کر دی حتیٰ کہ اس میں میں کامیاب ہوئے اس کے بعد مدینہ پہنچ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی علاوہ عزیز چند اور بھی اہل علم سے آپ نے کسف فیض کیا یہاں سے آپ ایراق تشریف لگے یہاں آپ نے ابو عنیفر عمت اللہ علیہ سے علم ابو عنیفر عمت اللہ علیہ کے مہنا شاگرد امام محمد کے شاگردی اختیار کیا کیونکہ ابو عنیفر عمت اللہ علیہ کی پیدای سے اسی جریم ہوئی تھی اور آپ کا انتقال یہ سو پچاس جریم ہوا اور اسی وقت امام شافیر عمت اللہ علیہ پیدای سے اب ان کے شاگرد تھے وہ نیفر عمت اللہ علیہ کے ان کے شاگردوں سے جس میں سے مشہور امام محمد ہیں ان کے کلامزہ میں امام شافیر شمار کی جاتے ہیں اور ان سے اپنے علم حاصل پھر وہ واپس آ کر درست و تدریس سے مشروف ہو گئے مشروف ہو گئے اور ایک سو پنچانوے ہزری میں پھر آپ دوبارہ عراق تشریف لگے کیونکہ عراق سے پہلے آئے تھے اور پھر جب علم حاصل کر لیا ایک سو پنچانوے ہزری میں یعنی چالیس پیتالیس سال کے بعد آپ تشریف لگاتے ہیں عراق اور وہاں دو سال قیام کے اسی حصنہ میں بہت سے لوگ نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ کے فیقی ترقیقار کو قبول فرمایا دو سال کے بعد پھر آپ حجاز یعنی مدینہ واپس آگئے سن ایک سو انتانوے ہزری میں پہلے ایک سو پنچانوے گئے تھے عراق پھر ایک سو انتانوے ہزری میں دو سال رکھے چلے آئے پنچانوے سنٹانوے تک اور پھر یہ سال کے بعد دوبارہ تبارہ ایک سو انتانوے ہزری میں عراق گئے اور چند ماہ قیام کے بعد مصر تشریف لے گئے اور بقیت تمام زندگی وہی مقیم رہے یہاں تکہ آپ کی بہت زیادہ شورت ہوئی اور بہت زیادہ شاگرد بھی آپ کی حلق درس میں جمع ہو گئے جنہیں آپ نے وہ ساری ان سے کتابیں لکھوائیں اب آپ کا اجتہاد کا ترقیقار کیا تھا آپ سے پہلے کتاب سنت کو ہی آکام شریعت کا مستر تصور کرتے پھر ایجمہ و قیاس کے بھی قائل تھے خبر واحد ارسقہ راویوں اور متصل سنن والی ہوتی تو اسے قبول کر لیتے اس کے علاوہ کتے شرط کے قائل نہ تھے مزید برہاں آپ فقہ حنفی کے استحسان اور فقہ مالک کے مالکی کے مسائل مرسلہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے یہ آپ کے اجتہاد کا طریقہ ہے الگ ہے تمام اہمین کرام کے اجتہاد کا طریقہ حالہ لگتا آپ کی تسانیم بہت ساری ہے اس میں مشہور تسانیم میں سے ایک ہے مصنع شافی جو آپ کے شاگر محمد بن یعقوب نے مرتب کی ہے نمبر دو الرسالہ فی عدلت الاحکام اس میں مصنع فقہ کی ابحاظ موجود ہے کتاب الام اس میں فقہی مسائل وحکام بیان کیے گئے یہ مشہور تسانیم میں سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے شمار کی جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے درست تدریس پتاوہ اور دعوت تبلیغ کے کام کیا اور آپ کی وفات مصرے کے اندر سن دو سو چار ہجری میں تبعی موت کے ذریعے ہو گئے محمد شافی رحمت اللہ علیہ کی مختصر حالات لیکن اس کے عباب بھی بہت سارے عباب ایسے بھی ہیں جو محمد شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف غلط باتیں منصوب کرتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہئے تمام عیمہ کی عزت ہمارے سروں پر ہے ہمارے دل میں ہے ہم تمام عیمہ کرام کی عزت کرتے ہیں اور ان کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ملتی ہیں وہ آمن صدق نہ ماننا واجب ہے لازم ہے لیکن اگر نہیں باتیں ملتی ہیں قرآن حدیث طلاب میں باتیں ہوتی ہیں تو عیمہ کرام نے تمام عیمہ نے اس کو چھوڑنے کے حکم دیا ہے مرحال جہاں بہت ساری فضلتیں بیان کی جاتی ہیں وہیں پھر امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے شان میں اور اب انیفر رحمت اللہ علیہ کے فضلت میں ایک موضوع روایتوں کا سہارہ لیا جاتا ہے جو لوگ دھرنے سے پیش کرتے ہیں کیونکہ کہا گیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حالانکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے کسی عالم کے بات ہے کسی فقیق کے باتوں سے سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منصوب کیا جاتا ہے غلط ہے کیونکہ موضوع روایت ہے وہ گڑیو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے حشث ہوگا وہ سراج من امتی میری امت کے چراغ ہوگا جو قال وہ ابو حنیفہ سے ابو حنیفہ کہا جائے گا وہ ازر من ادریس و ابلیس ازر من ابلیس و ادریس یعنی میری امت کے چراغ ابو حنیفہ ہوگا اور ابلیس سے زیادہ نقصان دے ادریس ہوگا ادریس امراض امام شافی نعوذہ مللہ من ذالک اس طرح کے بے توکہ الزامات آیت کرنا کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے وہ بھی ام کرام کے شان کے خلاف جترہ باتیں کرنا یہ کبھی بھی زیب نہیں دیتا ہے جو لوگ یہ باور کرانے کوشی کرتے ہیں یہ غلط ہے بعض لوگ مذاق مڑا دیتے ہیں کہ امام ابو نیفر امت اللہ علیہ جب تر زندہ رہے تمہارے امام شافی کہانے کی جرت نہیں ہوئی نعوذہ مللہ بھی غلط بات ہے کیونکہ پیدائش کس وقت کب ہوگی اللہ کے اختیار میں ہے امام حنیفر امت اللہ علیہ کی زندہ یہ ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اللہ کی خلقت ہے اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کی اپنے اعتبار سے حالات کی اعتبار سے نظام تراشتی غلط بات ہے تمام امام اپنے اعتبار سے جہاں تر سوچ سمجھ ان عمل کیا اللہ رب العالمین ان کی عبادت میں قبول فرمالے ہماری یہی دعا ہوتی ہے دعا رہے گی انشاءاللہ ہم کسی بتانے میں تشریف نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر جین اعیم کرام کی باتیں قرآن حدیث کے خلاف آتی ہیں ان کو عدم کے دائرے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول فل ایک طرف ہے اور اعیم کرام کے قول ایک طرف ہے ان کے ہی اقوال کے پیشنے ہیں یعنی اعیم کرام کے اقوال کے پیشنے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو فالو کرنے والے ہیں ہم محمدی ہیں لہذا کسی طرح ایک باتیں کسی امام کے خلاف نہیں ہونی چاہئے انشاءاللہ آگے اندہ ویڈیو کے اندر امام احمد بن حمل جو آخری امام ہے چار امیسے ان کے باتیں کریں گے اللہ رب العالمین تمام اعیمہ کے قربانی اقوال فرمالیں یہ ہمارے دعا ہے اور ہم سب کبھی سیدھے رہتے بے چلنے کی توفیق نائے فرما دے آمین سماء آمین